امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ ذکر ہوا مختلف باتیں نکلتی ہیں کہ جی ایک واقعہ تھا کربلا کا پیش آ گیا ابھی چودہ سو سال بعد اس کو یاد رکھنے کی اور اتنیس کی یاد منانے کی کیا ضرورت ہے میں تمام جو پروگرامز ہمارے ابھی تک ہو چکے ہیں کربلا اور ہم کے حوالے سے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان پروگراموں میں ہم نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ کربلا کا واقعہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں تھا بلکہ اسلام کی بقا کا زامن کیسے بنا اسلام کے لیے کیا صورتحال بنی کیا یہ ویل پلینڈ ایک قسم کا پروگرام تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اس سے پہلے انبیاء کا قتل تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے قرآن بھی ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے انبیاء اور مرسلین کو مختلف علاقوں میں ان کو ریزسٹ کیا گیا ان کی تعلیمات کے خلاف عمل کیا گیا ان کی تبلیغ کے ذرائع اور وسائل کو روکا گیا اور آخر میں ان کو حتیٰ کے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ چڑھائے جانا وہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے مختلف انبیاء کا قتل کیا جانا وہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے انبیاء اور مرسلین کو بالکل کنارے لگا دینا وہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے حضرت یونس جیسی ہستی کو اگر تبلیغ کے لیے کسی علاقے میں بھیجا جاتا ہے تو وہ اتنے تنگ پڑ جاتے ہیں کہ وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کے وہاں سے فرار اختیار کر لیتے ہیں یہ تمام باتیں اگر ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اس ہستی کو جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا کس طریقے سے طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں کس طریقے سے مکہ میں ان کے قتل کے درپیہ ہو جاتے ہیں اور تمام قبائل اپنے جنگ جوہوں کو اور اپنے خاص افراد کو اکٹھا کر لیتے ہیں کہ قتل کی ذمہ داری کسی ایک فرد پر نہ آئے حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں معروف ملتا ہے کہ ان کے قتل کا جب انتظام کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اگر ایک نبی کا خون زمین پر گرے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک قسم کا باول تیار کیا گیا اور حضرت یحیہ کو وہاں پر زبح کیا گیا اور اس کے بعد ان کو اس طریقے سے قتل کیا گیا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے یہ تاریخ میں چل رہا تھا پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت حاشم علیہ السلام کو کس طریقے سے جب وہ ان کی ولادت ہوئی تو اپنے خاندان سے الگ کر کے ان کو بڑا کیا گیا چونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی نور کے جس جہاں نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا تھا ان ہستیوں میں تبدیلیہ رنما ہوتی تھی اور موجزات ان سے سرزد ہوتے تھے تو ان کی تحفظ کے لیے ضروری تھا کہ ان کو دوسرے علاقوں میں بھیجا جائے پھر ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا جب پیدا ہوئے تو ان کو بھی اپنے علاقے سے دور بھیج دیا گیا اور جب وہ ایک ٹین ایج کو پہنچے کہ اپنی حفاظت کر سکے اپنے آپ کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں اس کے بعد ان کو حضرت حاشم کے بھائی حضرت مطلب جو تھے وہ لے کر واپس آتے ہیں اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ مطلب کسی غلام کو لے کر آئے ہیں وہاں سے ان کا نام حضرت عبد المطلب پڑ گیا یعنی مطلب کے غلام اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ولادت کے بعد دیکھتے ہیں کہ تحفظ کے لیے حضرت حلیمہ کے گھر متقل کر دیا گیا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید دودھ پلانے کے لیے اور یہ نہیں ان کی دیکھ بال اور تحفظ کا مسئلہ تھا تو یہ پوری لائنج ہے قرآن میں دو تذکر عام ملتے ہیں ایک شجر طیبہ اور ایک شجر خبیصہ اللہ پروردگار عالم جہاں یہ ذکر کرتا ہے اللہ ولیو اللذین آمنو یخرجہم من الظلمات اللہ ولی ہے گارڈین ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے اور ان کو اندھیروں سے نکاتا ہے نور کی طرف لے کر آتا ہے واللزین کفروا اولیاؤم مطاغود يخرجونہم من الظلمات اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے بہت سارے گارڈینز ہیں اولیاؤں ہیں اللہ ایک گارڈین ہے واحد کا سیغہ اور جب کفر کی طرف آتا ہے اللہ کا انکار ان کے بہت سارے گارڈینز ہیں کیا کرتے ہیں وہ اولیاں مطاغود سرکشی سرکش ان کے گارڈینز بن جاتے ہیں وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یعنی یہ بھی دیکھیں یہاں پر اولیاء اور ولی کا ذکر دونوں طرف ملتا ہے تو یہ جو شجر خبیصہ یہ سلسلہ وہاں پر بھی جاری تھا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بارے میں ہم نے اپنے پروگرامز میں تذکرہ کیا ہے کہ کیا صورتحال تھی کہ فتح مکہ کے بعد جس کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ تبلیغ جو رسول پاک کیا کرتے تھے میں صرف اس کا خلاصات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے کسی آیت کی وحی کے نزول کے بارے میں ذکر کرتے تھے کسی آیت کو ایکسپلین کرتے تھے تو پورا مجمع دنیا ان کے گرد اکٹھی ہو جاتی تھی چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اور پرہزگاری کے ذریعے جو تربیت لوگوں کی کی تھی ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی تھی کہ ان کو دین کی بات سمجھنے میں کیا تھا ان کی ان کی ان کی ان کا ٹیسٹ ایسے ڈیولپ ہو گیا تھا کہ وہ خدای کلام کے ساتھ ایجسٹ ہو رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت سے لے کر واقعہ کربلا تک پچاس سال کے عرصے میں ایسی کیا تبدیلیاں آئیں وہ کونسی تبدیلیاں تھیں کہ اب امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں تو وہی مرکز اسلام دو تھے ایک مکہ اور ایک مدینہ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ گئے ہیں حج کے موقع پر اپنے احرام کھول دیا اور اس کے بعد انہوں نے رخ کیا کوفے کا اور کربلا میں روک دیے گئے اور کتنے مہینے کی تبلیغ کے بعد بھی وہ کہتے رہتے ہیں اپنے آخری وسیعت نامے میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکر رہا ہوں